آئے دوستو کیسے ہو؟ آج توڑی ٹائم پاس کریں گے فلم گوئی مطلب روئی فلم کے بارے میں فلم کا اصلی سبجیکٹ اور فرمولا یہ ہے کہ ایک جگہ ہے باغڑپور وہاں پہ یہ رواج ہے کہ لڑکا لڑکی کو چُرا کر اس سے شادی کرتا ہے تو اسی سلسلے میں یہ لال بال کا بندر اور یہ پیلا مل کے اس لڑکی کو چُراتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر بوت ہے پیلے کو تو لڑکی سے پیار ہوتا ہے لیکن اس لال گانٹ کے بندر ایمین اس لال بالے والے بائی صاحب کو اس لڑکی کے اندر کے بوت سے پیار ہوتا ہے سچ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں ذرا امیجن کرو اس لڑکی جب بوت ہوتی ہے نہیں اس کے اندر جو بوت ہے اس کا دیوانہ ہوتا ہے یہ اور یہ لوگ اس کے اوپر سے بوت نکالنا چاہتے ہیں تاکہ لڑکی پیلے کو ملے اور نکلا ہوا بوت لالو کو تاکہ یہ اس سے شادی کرے مشکل ہے اس بات کو عظم کرنا لیکن کیا کریں لالو کو بوت پسند ہے اس کا بوت ہے انگلیش بولتی لالو کو انگریزی نہ آتا ارہ رات رات بر بوت کے آنے کو یہ ویٹ کرتا ہے کیونکہ لالو کو بوت پسند ہے جب یہ چل آئے اس کو اس کا چیک پسند ہے لالو کو بوت پسند ہے تو لالو اور پیلو ایک تانترک لے کے آتے ہیں تاکہ اس کا بوت نکال دے بولو بارک کیا کام ہے بابا جی اس لڑکی کا بوت نکال دیجئے توڑے پیار سے پیار سے تو چلو لیٹ جاؤ کیا میرا مطرب بیٹ جاؤ آپ اپنا کام شروع کرو بابا جی ہم بیٹ جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے اچھا لال بھالک آشک لگتے ہو بڑا پیار کرتے ہو اس لڑکی سے جو کہہ رہے ہو پیار سے نکالو بوت کو ارے نہیں بابا جی مطلب ہم عشق میں ہیں لیکن اس لڑکی کے نہیں تا پھر ہم اس لڑکی کے اندر کے بوت سے محبت کرتے ہیں اسی لئے کہہ رہے تھے پیار سے نکالو میں سمجھا نہیں تم اس کے اندر کے بوت سے پیار کرتے ہو ہاں اور اس سے شادی کرو گے جی ہاں تو بیٹا ایسا کرو لیٹ جاؤ بیٹا تو ہوں میں نہیں اس بار میں نے لیٹنا ہی بولا ہے لیٹ جاؤ ابھی لیٹ جاتے ہیں اور ایسا کرو اسے اپنے اندر لے لو بابا جی میں سمجھ رہا ہوں اتنا ڈپر بھی نہیں ہوں آپ گالی دے رہے ہو بلکل ڈھرٹی مائنڈ ہے تمہارا اپنے ہاتھ کا اندر لے لو بھائی چلو لے لیا اب زور سے بولو تو لم چھکا کے ڈھکا چھکی لیکن بابا میرے اکینے سے لڑکی کا بوت نکل جائے گا ہم اس کا بوت نہیں نکال رہے ہیں بیٹا ہم تمہارا علاج کر رہے ہیں تمہارا علاج زیادہ ضروری ہے بالک روح عبضہ یا روحی یہ اسی ٹیم کی فلم ہے جنہوں نے استری بنائی ہے کہاں استری اور کہاں یہ گھوئی سیدنی پلڈ کہتا ہے جو آئیڈیا پہلے آپ کے دماغ میں آتا ہے اسے چوڑ دو دوسرا تیسرا چوتا پانچوہ لیول کے آئیڈیا جب آ گیا اسی پر کام کرو کیونکہ پہلا والا آئیڈیا سب کے دماغ میں آتا ہے استری اسی ٹوپ لیول کیے لیکن یہ پہلا تو کیا زیرو لیول کبھی نہیں ہے بچوں کے دماغ میں بھی اس سے بیٹر آئیڈیا آتے ہیں اور کما لیا ہے کہ اسی آئیڈیا پر پوری فلم بنا دی گئی ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ اس کے لیے کوئی سکرین پلے لکھے گئی ہوگی سب سیٹ پر ہوتا تھا جو سین کا آئیڈیا پہلے کسی سیٹ کے لوگ کے دماغ میں آتا تھا یہ وہی شوٹ کرتے تھے اور اسٹوری پکس میں بتا دوں کہ کہانی کچھ نہیں ہے تو میں پکس کیا کروں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں پھر کچھ دن کے بعد ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا گوڑ بائن